سوال نمبر ساتھ رمضان کے حلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے تو رمضان کے حلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے رمضان کے حلال کے لیے ہو یا اسی طرح سے عید کے حلال کے لیے دو لوگوں کی گواہی ہونا چاہیے اور وہ دو لوگ کیسے ہونا چاہیے تقویٰ کے اعتبار سے اور آنکھوں کے اعتبار سے ٹھیک چھاک علماء نے کہا دو اعتبار سے وہ صحیح ہونا چاہیے ایک تو دینداری کے اعتبار سے دوسرے آنکھ کے اعتبار سے چشمہ لگا کے دیکھا اور چشمہ چمک رہا ہے سامنے سے ٹیوب لائٹ دگھ رہی ہے انہیں حلال دگھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یا آنکھیں صحیح نہیں ہیں اس کو دن میں بھی چاند دکھتا ہے اور چاند تو کیا تارے بھی دکھتے ہیں تو ایسا آدمی اس کی گواہی محتبر ہوگی نہیں کیونکہ اس کو صحیح دکھتا نہیں ہے تو چاند دیکھنے کے لیے کیا چاہیے نہیں ہے اس کی گواہی محتبر نہیں ہوگی ہاں اس کو چشمہ لگا کے دیکھتا ہے چھیک سے دیکھا اس نے اچھے سے کنفرم کیا اور دوسروں کو بھی بتایا تو ایسا آدمی اس کی گواہی محتبر ہوگی جو پیچھے بیٹھے تو تھوڑا آ گیا جائے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رکھیں بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ دیجئے بہترین مجلس وہ ہے جس میں دوسروں کے لیے وسائط پیدا کی جائے خیر المجالی سے اوسر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسائط پیدا کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسائط فرماتے ہیں حلال دیکھ کر تم روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور حلال دیکھ کر افطار کرو رمضان کا مہینہ ختم کرو اور اپنے حج اور دوسرے معاملات بھی حلال کی بنیاد پر طے کرو اور اگر بادل تم پر چھا جائیں اور حلال نہ دکھائی دے تو تیس دن پورے کرو فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْتِرُوا فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ جب دو مسلمان گواہی تم کو دیں مسلمان ہو وہ گواہی دیں حلال کی فَصُومُوا وَأَفْتِرُوا تو تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو یہ کیسا ہوگا یعنی روزے کے لیے بھی تم دو آدمیوں کی گواہی لو اور روزے ختم کرنے کے لیے بھی دو آدمی کی گواہی لو تو اس حدیث کو امام احمد اور نصحی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی شروع کے لیے بھی دو گواہ چاہیے اور رمضان کے ختم کے لیے بھی دو گواہ چاہیے اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی غیر مسلمان کے آپ سے کہتا میں نے چاند دیکھا تو آپ کیا کریں گے اس کی گواہی معتبر ہے نہیں حدیث کیا بتا رہی ہے فَإِن شَهِدَ شَهِدَانِ دو گواہ اگر گواہی دیتے ہیں جو مسلمان ہوں ان کی گواہی معتبر ہوگی لہٰذا ٹی وی پہ کوئی سنتا ہے کوئی غیر مسلم بولتا ہے ہم نے چاند دیکھے شروع کرو کر سکتے ہیں نہیں جب تک کہ مسلمان کی معتبر گواہی اس سلسلے میں نہ مل جائیں تب تک کہ رمضان شروع یا ختم نہیں کر سکتے ہیں اس کو یاد رکھئے مسلمان کی گواہی ہونا چاہیے ہاں فون پر آپ کسی مسلمان سے اگر کنفرم کرتے ہو وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کی گواہی معتبر ہے لیکن جہاں پر قاضی ہوتا ہے جہاں پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہاں پر آ کے لوگ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا ان کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول کریں یہ شریع طریقہ ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کوئی بھی آپ کو فون آیا میں نے چاند دیکھا کون بول رہے ہیں رکھ دیا اب کوئی آدمی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم کو چاند دیکھا رکھ دیا آپ بولیں سلام کیا تو مسلمانی ہوگا نا تو ضروری ہے نہیں ایسی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں عید قریب جب آتی ہے آخری دن ہے ہوگی نا عید دیکھا ہوگا نا کسی نے کسی نے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پکی جب تک کہ کنفرم خبر نہیں ہوتی ہے تب تک کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس بارے میں اصول ہے البتہ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بہت ہی معتبر آدمی ہے ایک دم پکا آدمی ہے ایسا ایک آدمی بھی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے دو کی بجائے ایسے ایک آدمی کی جو دو کے برابر ہو ایسے آدمی کی بھی گواہی لی جا سکتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے حلال دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے حلال دیکھا ہے تو آپ نے میری خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کیلئے کہا اس کو امام عبدالعود نے روایت کیا اور اس صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک دم معتبر آدمی اگر گواہی دیتا ہے تو دو کی بجائے ایک کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ ایک دم پکا آدمی ہو ورنہ قائدہ اور قانون کیا ہیں دو آدمی ہونا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی